ہماری الہامی کتاب میں عدل کے دن سے پہلے ایک طاقتور قوم کے خروج کا ذکر موجود ہے جس کے بارے میں تمام بیان کردہ نشانیاں آپ لوگوں پر پوری اترتی ہیں چوڑے چہرے، محذب دور میں بھی ننگی پنڈلیاں اور کھالوں کے لباس ایک ایسی قوم جو جب سفر کرے گی تو فتحہ اس کا نشان بن کر رہ جائے گی جس کے بہادر جس طرف سے بھی گزریں گے وہاں کوئی مخالفت کرنے والا زندہ نہیں بچے گا مسائل نے کہا بے شک ہم وہی ہیں جنہیں رب الافواج نے منتخب کیا اور تہذیب کے نام پر لوٹ خسوٹ اور بے ایمانی کرنے والوں پر مسلط کر دیا ہم جاویدانی آسمان کی نیک روح کے بیٹے ہیں ہمیں ساری زمین روندنے کا اختیار حاصل ہے ہم ناقابل تسخیر ہیں ایک ہمارا دادا چنگیز خان تھا جس نے بناوٹی تہذیب کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی اب ہمارا زمانہ ہے تم دیکھ لینا کہ پھر ہم میں سے کوئی اٹھے گا اور ہمارے ادھورے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا ہلاکو خان اپنی تعریف میں قصیدے پڑھنے لگا میں سلطانوں کے سلطان کو ایک خاص نصیحت کرنے آیا ہوں مسائل نے دھیمے لہجے میں کہا یہ سن کر درباریوں میں ہلچلسی پیدا ہوئی ہلاکو خان بھی اس کی جررت پر دنگ رہ گیا لیکن اس نے اپنے امائدین کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا کیا تمہاری اس بات کا تعلق بھی تمہاری کتاب سے ہی ہے بے شک میں نے اپنی الہامی کتاب میں جو کچھ پایا اس سے آپ کو آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں مجھے آپ سے کسی انام کی توقع یہاں کھینچ کر نہیں لائی اور نہ ہی میں اس بات پر خوفزدہ ہوں کہ آپ کے دربار میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا مسائل اتمنان سے بول رہا تھا ہلاکو خان کے لیے اس کی شخصیت اہمیت اختیار کرنے لگی ہلاکو خان ہی نہیں بلکہ تمام منگول اور تاتاری لوگ ایسے لوگوں سے فاری مروب ہو جاتے تھے جن کے بارے میں انہیں ذرا سے بھی بھنک پڑ جاتی کہ وہ کاہن یا راہب ہیں یہ امر باعث حیرت ہے کہ ایسی قوم جس نے اپنے زور بازو سے اسلامی خطے کے تہائی رقبے کو تسخیر کیا تہذیبیافتہ شہروں میں بربریت اور صفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قتل و غارتگری کا توفان برپا کر ڈالا اور بریدہ سروں کے مینار تعمیر کیے وہ توخمات میں اس قدر مبتلا تھی کہ معمولی سے کاہن سے پل بھر میں خافزدہ ہو جاتی تھی تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو اگر وہ بات ہمارے خلاف ہوگی تو بھی ہم اسے تحمل سے سنیں گے ہلاکو خان نے نرمی سے کہا سلطانوں کے سلطان کو میں متنبع کرتا ہوں کہ ہماری الہامی کتاب میں درج ہے جب وہ قوم عرض مقدس میں داخل ہو جائے گی تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس وقت تک یہاں قیام کرے جب تک رب الیہود کا فرمان نہ آ جائے اگر وہ سبر و تحمل سے قیام کرے گی تو اس کے لیے ایک نئی منزل اور نئی عزت ہوگی اگر وہ حکم کے برخلاف اپنی منمانی پر آمادہ رہی تو اس کے لیے زلت کا مقام ہے ایک ایسی زلت کا آغاز جو اس قوم کو زبال کی اتھا گہرائیوں میں جھونک دے گا پھر ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا میں سلطانوں کے سلطان سے استعدا کرتا ہوں کہ اس مقام پر قیام کو طویل کر دیں اور عزت و منزلت والے حکم کا انتظار کریں تمہارے پاس اپنی بات کی سچائی کا کوئی ثبوت ہے ہلاکو خان نے پوچھا میرے پاس میری الہامی کتاب موجود ہے اگر آپ کے دربار میں کوئی عبرانی زبان پڑھ سکتا ہے تو میں اسے بلا جھجک وہ عبارتیں پڑھوا سکتا ہوں میسائل نے جواب دیا کیا میرے دربار میں کوئی عبرانی سمجھنے والا موجود ہے ہلاکو خان اپنے امائدین سے دریافت کرنے لگا درباریوں میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو عبرانی زبان سمجھ یا پڑھ سکتا ہلاکو خان کو اس عمر پر حیرت ہوئی کہ اس کے دربار میں ایسا فرد کیوں نہیں ہے جسے عبرانی زبان پر مکمل مہارت ہو اجنبی تم بے فکر رہو تمہاری آزمائش کل تک موقوف کی جاتی ہے ہم کل تک کسی ایسے شخص کو دھونڈ نکالیں گے جو تمہاری زبان سمجھتا ہو چاہے اسے چین سے ہی کیوں نہ لانا پڑے تم ہمارے مہمان خانے میں ٹھہر سکتے ہو ہم اس بارے میں مزید بھی جاننا چاہیں گے میں سلطانوں کے سلطان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بات سمات فرمائی میں آپ کے لشکر میں ٹھہرنے کی بجائے اپنی کٹیا میں رات گزارنا زیادہ پسند کرتا ہوں اگر مجھ پر یہ مہربانی فرما دی جائے تو میں شکر گزار ہوں گا میں کل دوبارہ آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاؤں گا میسائیل نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہلاکو خان نے لمحہ بھر کے لیے سوچا اور پھر اسے اپنی کٹیا میں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی میسائیل نے ایک بار پھر تازیم دی اور الٹے قدموں باہر نکل گیا جس وقت وہ خیمے سے باہر نکل رہا تھا اس وقت اس کا سامنا کتبغہ خان سے ہوا کتبغہ خان عجیب حیعت کے شخص کو دیکھ کر ٹھٹک سا گیا میسائیل اپنے سامنے کتبغہ خان کی صورت دیکھ کر چونک پڑا اس کے لبوں میں حرکت پیدا ہوئی اور غیر شعوری طور پر یہ جملہ اس کی زبان سے پھسل گیا تم بے شک وہی ہو جسے ایک دن بڑا مارکہ اسی عرض مقدس پر لڑنا ہوگا اور پھر تم لوگوں اور حملہ کرنے والوں کے درمیان حدود مقرر ہو جائیں گی کتبغہ خان کچھ نہ سمجھ پاتے ہوئے اسے دیکھتا رہ گیا اور میسائیل پر سکون انداز میں چلتا ہوا اس کی نگاہوں سے اوجل ہو گیا کتبغہ خان اس کے جملے کے بارے میں سوچ رہا تھا مگر اس کا مفہوم اس کی سمجھ سے بالتر تھا ادھر بلاخر وہ وقتان پہنچا جس کا دھڑکہ اہل مصر کو مدت سے لگا ہوا تھا جن اندیشوں اور وسوسوں نے ایک عرصے سے بلاد مصر کی رائیت کی نینے حرام کر رکھی تھی وہ حقیقت کا روپ دھارے ایک دن ان کے سامنے نمودار ہو گئے چھے سو اٹھاون ہجری کے وسط میں ایک گرم صبح تاتاریوں کا ایک گروہ بڑی تمکنت کے ساتھ اکڑ اکڑ کر چلتا ہوا قاہرہ میں وارد ہوا مملوک سپاہیوں نے انہیں اپنے حفاظتی نرغے میں لے لیا قاہرہ کے گلی کوچوں اور بازاروں میں پناہ گزینوں کی بڑی تعداد موجود تھی جن کے چہروں پر مظلومی اور تاتاریوں کی بربریت کی داستانیں آیاں تھی تاتاری چہروں کے تنتنے نے ان میں خوف و حراس اور غیز و غضب کی ملی جلی فضا پیدا کر دی سلطان الملک المظفر کو اس گروہ کی آمد کے بارے میں پہلے خبر مل چکی تھی اس نے اس گروہ کے بارے میں اپنے مخبروں سے چھانبین کروائی تو معلوم ہوا کہ وہ ہلاکو خان کی جانب سے سفارتی پیغام لے کر آ رہے ہیں اس لیے انہیں تمام راستے میں کہیں بھی نہیں روکا گیا ان کی مسافت کی منزلوں کے بارے میں پل پل کی خبر سلطان الملک المظفر تک پہنچتی رہی جو ہی وہ لوگ قاہرہ کے نزدیک پہنچے تو سلطان الملک المظفر نے مملوک سپاہیوں کے ایک دستے کو حکم دیا کہ وہ انہیں بڑی حفاظت سے دربار شاہی تک لائے اسے اندیشہ تھا کہ قاہرہ میں موجود پناہ گزین یا رائیت جوش میں آ کر ان پر حملہ نہ کر بیٹھے یہی وجہ تھی کہ مملوک سپاہی ننگی تلواروں کے سائے میں تاتاری وفد کو دربار تک لائے تاتاری وفد اپنے اردگرد کے ماحول سے لاپروہ دکھائی دے رہا تھا ان کی آمد کی خبر پورے قاہرہ میں وبا کی مانند پھیل گئی عمرہ اور امائدین سلطنت حالات کا صحیح رخ جاننے کے لیے تیزی سے دربار کا رخ کرنے لگے تلواروں کے سائے میں تاتاریوں کے چہروں پر کوئی خوف نہیں تھا بلکہ وہ بازاروں کی حالت زار دیکھ کر استہزائیہ انداز میں مسکرا رہے تھے مملوک دستے کی رہنمائی اور حفاظت میں وہ وفد دربار تک پہنچا دربار میں ان کی آمد سے قبل ہی تمام افراد پہنچ چکے تھے ان میں سپاہ سالار آزم فارس الدین اقتائی اور سپاہ سالار آلہ اقنقرس بھی موجود تھا بیبرس، علاودین، لولو، فخر الدین اور کئی دوسرے معتمد عمرہ بھی موجود تھے تاتاری سفیر گردن تانے تکبر سے دربار میں داخل ہوئے مملوک دستہ ان کے گرد موجود تھا تاتاری وفد گھمنڈ کے ساتھ چلتا ہوا الملک المظفر سیف الدین قطوزی کے سامنے جا پہنچا وفد نے آداب شاہی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی تعظیم دی بلکہ سینہ تان کر کھڑے ہو گئے الملک المظفر سیف الدین نے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور تاتاری سفارت سے ان کی آمد کی وجہ دریافت کی تاتاری وفد میں سے ایک شخص نے اپنے لبادے میں سے سفارت نامہ نکالا اور ہاتھ گھما کر اسے الملک المظفر کی جانب بھینک دیا شاہی دربار میں موجود ہر شخص ان کے گستاخانہ انداز پر پیچ و تاب کھانے لگا الملک المظفر نے اپنے امائدین کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں صبر و تحمل اختیار کرنے کا اشارہ کیا اور سپاہی کو ہدایت کی کہ وہ سفارت نامہ اٹھا کر صاحب دیوان کو دے صاحب دیوان نے سفارتی خط لے کر کھولا اور تحریر پر نگاہ ڈالی اور پریشان نگاہوں سے سلطان الملک المظفر کی جانب دیکھا سلطان الملک المظفر نے اسے پڑھنے کا حکم دیا تو وہ تحریر پڑھنے لگا یہ اس شخص کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے جو سلطانوں کا سلطان ہے اپنے شہروں کی فصیلیں منحدم کر دو اور میری اطاعت قبول کر لو اگر ایسا کرو گے تو تمہیں امن و چین سے رہنے دیا جائے گا اور اگر تم نے ہمارا حکم نامانہ اور سرکشی کا مظاہرہ کیا تو پھر جو کچھ تم کو پیش آئے گا وہ بلند و بالا جاویدانی آسمان کے سوا کوئی نہیں جان تھا صاحب دیوان کی خاموشی پر دربار میں حلچل سی برپا ہو گئی سفارت نامے میں کسی قسم کے القاب کا استعمال نہیں کیا گیا تھا الملک المظفر نے پیغام سنا تو اس کی پیشانی پر بھی بل پڑ گئے تاہم اس نے ضبط و تحمل سے کام لیتے ہوئے نرم لہجے میں انہیں مخاطب کیا ہم تاتاری وفد سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کونسی وجہ ہے جو ہلاکو خان کو ہماری جانب بڑھنے پر مجبور کر رہی ہے حالانکہ ہماری سلطنت اس کی سلطنت سے بہت دور ہے ہم نے کبھی اس کی جانب نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور نہ ہی ہماری جانب سے تاتاریوں کے خلاف کوئی عمل وقوع پذیر ہوا ہے مت بھولو کہ تم خیوہ شاہی سلطان ہو اور خیوہ شاہی اختدار کا خاتمہ ہمارے قانع آزم کا آخری فیصلہ ہے تم خوش قسمت ہو کہ تم پر براہ راست حملے کی بجائے تمہیں اطاعت اختیار کرنے کا موقع دیا گیا ہے ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم تاتاری سیادت قبول کر لو اور ہمارے ساتھ پابا زنجیر قانع آزم کی قدم بوسی کے لیے روانہ ہو جاؤ تاتاری سفیر بلند آواز میں بولا اس کے متکبرانہ لہجے پر دربار میں موجود ہر شخص غزبناک دکھائی دینے لگا سلطان الملک المظفر بھی اس کا انداز برداشت نہ کر سکا تاتاری سفیر تم اس وقت میرے دربار میں کھڑے ہو سفارتی آداب کو ملہوز نظر رکھو خیوہ شاہی سلطان تاتاری سفیر سلطان الملک المظفر کی سختی پر لال بھبوکہ ہو کر بولا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا حشر بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ بغداد کے مغرور خلیفہ کا ہو چکا ہے اپنی آواز دھیمی رکھو اور بخوبی جان لو ہمارے آقا کی طاقت لا محدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے پر جم نہیں سکتی وہ خوب جانتا ہے کہ تم جیسے خود سر سلطانوں اور ان کی رائیت کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے الملک المظفر سیف الدین قطوزی نے ان کے لہجے کو برداشت کرتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے انداز سے باز رہیں اور تحمل سے بات کریں مگر تاتاری سفیر اس کے نرم لہجے کو کمزوری خیال کرتے ہوئے مزید اکڑنے لگے اس کا لہجہ درشت سے درشتر ہوتا گیا فی الواقع ان کا رویہ سفارتی آداب کے قطن منافی تھا الملک المظفر کے نرم رویہ پر کئی جوشیلے درباریوں نے تاتاریوں کو سخت لہجے میں کڑے انجام سے ڈرائیا مگر ان کی بدتمیزی میں اضافہ ہوتا چلا گیا کئی کمزور حمت اور بزدل عمرہ نے تاتاری وفد کی حمایت کرتے ہوئے سلطان الملک المظفر کو یہ مشورہ دیا کہ اسے تاتاری سیادت کو قبول کر لینا چاہیے الملک المظفر اپنے درباریوں کی کم حمتی پر ذہنی طور پر علج کر رہ گیا وہ تاتاریوں سے پہلو بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مبارزت کی نوبت نہ پیش آئے اور وہ مطمئن ہو کر واپس لوٹ جائیں مگر ان کی حد سے بڑھتی ہوئی بدتمیزی کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے دشوار ہو چکا تھا کچھ عمرہ نے تاتاری سیادت کی مخالفت کی مگر ان کے لہجوں میں کسی قدر خوف کی جھلک بھی موجود تھی قریب تھا کہ سلطان الملک المظفر یہ اعلان کروا دیتا کہ اسے تاتاری سیادت منظور ہے کہ شیخ عز الدین اٹھ کر اس سے مخاطب ہوئے میں سلطان محترم کی توجہ اس عمر کی جانب مبزول کرانا چاہتا ہوں کہ تاتاریوں کی اطاعت کا فیصلہ بزدلانا قدم ہوگا کیونکہ تاتاریوں کے اہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں بغداد اور بلاد شام اور شرقیہ میں اہد شکنی کی کئی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں سلطان الملک المظفر یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا تاتاری سفیر اپنی برائی پر خاموش نہ رہ سکے اور انہوں نے ایک بار پھر خرافات بکنا شروع کر دی بیبرس کافی دیر سے زبط کیے ہوئے تھا وہ رہ نہ سکا اور اٹھ کر بولا اللہ کی خسم تمہارے اور میرے بیچ میں اگر سلطان محترم موجود نہ ہوتے تو میں تمہاری بوٹیاں نوچ کر کتوں کے آگے ڈال دیتا میں اپنے سلطان سے بھرپور استعدا کروں گا کہ وہ اپنے اس خادم پر بھروسہ کریں اور حکم انایت کریں کہ میں انہیں وہ سبق ازبر کرا دوں جس سے یہ ناباقف ہیں سلطان محترم بلاد مصر مسلمانوں کی آخری امید ہے آپ گدشتہ وقت میں مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو اب انہیں تاتاریوں پر اعتماد کی نظر نہ کیجئے اپنے اللہ پر یقین محکم رکھیں آپ کے وفادار سپاہیوں میں اتنا دم موجود ہے کہ وہ ان بدتہذیب تاتاریوں کو ایسا کڑا سبق سکھائیں کہ وہ بھولے سے مصر کا رخ نہ کریں بیبرس کی پرجوش تقریر پر فارس الدین اقتائی نے آگے بڑھ کر اس کی حمایت کی سلطان محترم بیبرس کی رائے بلکل موضوع اور درست ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں تاتاریوں پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی منمانی اب نہیں چل سکتی سلطان الملک المظفر ان کی گفتگو سن کر مطمئن دکھائی دینے لگا چند لمحے پہلے اس کی پیشانی پر نظر آنے والی تفکر کی شکنیں دور ہو گئیں وہ تاتاری سفارت کے ناقابل برداشت رویے پر بھرا پڑا تھا بیبرس اور فارس الدین اقتائی کے جملوں نے اس کے عظم اور یقین میں پختگی پیدا کر دی وہ تیہ کر چکا تھا کہ موت تو ایک دن آنی ہی ہے تو پھر کیوں نہ زلط کی زندگی جینے کی بجائے عزت کی موت کو قبول کیا جائے کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس نے سخت ترین لہجے میں حکم دیا ان بدتمیز اور مغرور تاتاریوں کو فوراں گرفتار کر لیا جائے اور ان کی زبانیں گدی سے کھینچ لی جائیں اور ان کے سر قلم کر کے ہلاکو خان کو روانہ کر دیے جائیں تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ سلطان الملک المظفر کا جواب کیا ہے سلطان الملک المظفر کے موں سے جملوں کا نکلنا تھا کہ مملوک سپاہی ان پر جھفٹ پڑے تاتاری وفد کے ارکان اتنے حیران تھے کہ اپنے مدافعت کے لیے انگلی بھی نہ ہلا پائے آنن فانن شوریدہ سر سفیروں کو خاک و خون میں لوٹا دیا گیا دربار شاہی میں ہی ان کے سروں کو جسموں سے جدہ کر دیا گیا ان تاتاریوں کے جسموں کو بڑے بڑے چوراہوں پر لٹکا دیا جائے تاکہ رئیت میں پھیلا ہوا خوف اور حراس دور ہو سکے سلطان الملک المظفر نے دوسرا حکم دیا کچھ ہی دیر میں سپاہی ان تاتاریوں کے سروں اور لاشوں کو گزیرتے ہوئے باہر لے گئے دربار کا آلہ اور نفیس قالین تاتاریوں کے خون میں لٹھڑا دکھائی دے رہا تھا فارس الدین اقتائی اور بیبرس کے چہرے پر مسررت کے آثار جھلک رہے تھے جبکہ کمزور حمد عمرہ کے چہرے سفید تھے الملک المظفر نے تاتاری سفارت کو قتل کر کے ایک بار پھر تاریخ کو دہرا دیا تھا اس کے نانا علاودین محمد تکش شاہ خوارزم نے چنگیز خان کی سفارت کو قتل کر کے اپنی پوری سلطنت تباہ و برباد کر ڈالی تھی اور اب اس کے نوازے سیف الدین قطوزی نے بھی اسی عمل کا ارتکاب کیا تھا بلاد مصر نے حلاقو خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا حلاقو خان عرصے سے ایسے ہی بہانے کا منتظر تھا کہ اسے بلاد مصر پر چڑھائی کا کوئی واضح جواز مل سکے تاتاری سفارت کے بریدہ سروں کی صورت میں جواز اس کے پاس روانہ ہو چکا تھا ادھر منگولوں کے عیل خانی قانع آزم منگو خان کو جب اردو زرنی کے حکمران برقائی خان کی جانب سے مکمل اتمنان ہو گیا تو اس نے چین پر لشکر کشی کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی وہ اپنے دادا چنگیز خان کے ادھور خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتا تھا جس کی حسرت چنگیز خان اپنے دل میں ہی لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا تھا ایل خانی سلطنت کے وفادار منگولوں پر منگو خان کے ارادوں کا اقدا کھلا تو انہوں نے بڑی شد و مت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ چین پر حملے کے لیے یہ موسم سازگار نہیں ہے اور دوسرا منگولوں کو چین کے بارے میں بھولے سے بھی نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ چین پر یلغار کی صورت میں ہمیشہ انہیں حزیمت اٹھانا پڑی ہے تاتاری کاہنوں نے بھی چین کی سرزمین کو منگولوں کے لیے منحوز قرار دیا ہے افضائی میں کوئی قصر اٹھانا رکھی نصرانی رفقہ بھی مسلمانوں کی سبقت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے صرف اس غیال کے پیش نظر مسلمانوں کے موقف کی حمایت کی کہ کہیں اختلاف کی صورت میں وہ قعانِ آزم کو ناراض نہ کر بیٹھیں اور ان کا دست شفقت اطاب کی صورت نہ اختیار کر لے غیر منگول رفقہ کی اکثریت کی حمایت پا کر منگو خان کا حوصلہ بلند ہو گیا منگول اور تاتاری رفقہ نے اپنے حاکم کی اطاعت کے پیش نظر خاموشی اختیار کر لی منگو خان کے لیے چین کی مہم بڑی اہمیت کی حامل تھی وہ کچھ عرصہ پہلے بھی مختلف صفہ سالاروں کو اس جانب بھیٹ چکا تھا وہ چین کے دو چار شہروں پر قبضہ کر چکے تھے مگر ان کا قبضہ دیر پا ثابت نہیں ہوا اور چینی لشکروں کی آمد پر انہیں وہاں سے پسپائی اختیار کرنا پڑی تاجب کا مقام ہے کہ چینی لشکروں کی تعداد منگولوں کے مقابلے میں کبھی بھی زیادہ نہیں رہی تھی وہ اپنی بلند حمت اور جذبہ حب الوطنی سے معمور میدان میں اترتے اور طاقتور منگولوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیتے چنگیز خان کی زندگی میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو کہ وقفے وقفے سے جاری رہا منگو خان کے اہد تک منگول اس میں کامیاب نہیں ہو سکے جبکہ سلطنت اسلامیہ جو کہ چین کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع و عریض تھی اور یہاں چین کی نسبت ہر شئے کی فراوانی تھی نامور سپہ سالار موجود تھے عسکری سازو سامان اور لشکروں سے بھی کوئی کمی نہیں تھی پھر بھی وہ منگولوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے پچاس برس کی مدت میں منگولوں نے سلطنت اسلامیہ کو پارا پارا کر کے تباہ و برباد کر دیا منگولوں کی فتحیابی میں صرف ان کی بڑی تعداد اور بہادری کو ہی دخل نہیں تھا بلکہ ان کی کامیابی کے پیچھے مسلمان غداروں کی سازشوں اور جذبہ اخوت و ایمان سے خالی سلطانوں کا ہاتھ بھی تھا جو اپنے ہی بھائیوں کی سلطنتوں کی جانب ہمیشہ حریس نگاہوں سے دیکھتے رہتے تھے اور ان پر دسترس پانے کے لیے تمام تر طاقت صرف کر دیا کرتے ملت اسلامیہ میں سے خلوص انسانیت اور ہمدردی کے اسباغ مٹ چکے تھے نئی نسل کو رقص و سرود کی محافل کی عادت پڑ چکی تھی نبیز کو حلال قرار دے کر نشع و مستی کا سامان پیدا کر لیا گیا تھا بے رہ روی اس حد تک بڑ چکی تھی کہ عمرہ اور شرفہ کی خواتین دن دہارے غیروں کے بستر گرم کیا کرتی تھی نوجوان سپاہی بننے کی بجائے گوئیے اور شائر بن کر شاہی درباروں میں رسائی حاصل کیا کرتے اور اپنے فن کا مظاہرہ کر کے داد حاصل کرتے اور انعام و کرام پاتے عمرہ اور عمائدین سلطنت ایک دوسرے کی بیخ کنی میں مصروف رہتے وزراء اور نائبین سلطنت اپنی بالا دستی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے حمایتی عہدداروں کے ظلم و ستم سے سلطانوں کو بے خبر رکھتے اور ریایہ پر ٹوٹنے والے ستم کا کوئی مداوہ نہ کرتے بساوقات حالات اس قدر بگڑ جاتے کے ریایہ میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرتا اور کئی شہروں پر قابض ہو جاتا یہ وزراء پھر بھی اپنے سلطانوں کو یہی باور کراتے کہ ہر طرف امن و امان کی صورتحال برقرار ہے بغاوتوں اور شورشوں کی کہانیاں محض افواہیں ہیں کبھی کبار کوئی سلطان ان وزراء کے چنگل سے نکل کر حقیقت سے باخبر ہو جاتا تو وزراء کی جماعت اس کے خلاف اتنی تیزی سے سرگر میں عمل ہوتی کہ وہ زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا اور کبھی وزراء غلط بیانی اور گھناؤنی کرتوتوں کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے یہ سلسلہ ایک دن یا ایک برس کی پیداوار نہیں تھا بلکہ اس کا سلسلہ کئی سو سال سے اسی طرح جاری تھا ایسے ہی حالات میں غیر تہذیب یافتہ منگول قہرِ الٰہی بن کر ان پر ٹوٹ پڑے مسلمان سلطانوں کے سرسبز و شاداب ملک کھنڈرات اور ویرانی کی تصویر بن گئے اور ہستی کھیلتی ریایہ موت کی وادیوں میں اتار دی گئی چھے سو اٹھاون ہجری میں منگو خان اپنے لشکرِ جررار کے ساتھ چین کی جانب روانہ ہوا اس نے اپنے پیچھے سلطنت تمغاج کی نیابت اپنے بھائی ارق بوکہ کو سونپ تھی اس کا لشکر سرد طوفانی موسم میں سفر کرتا ہوا چین کی سرحدوں کے قریب پہنچ گیا وہ صوبہ شنسی کی جانب سے حدود چین میں داخل ہوا اس کے لشکروں نے چینی شہروں پر متعدد حملے کیے اور انہیں فتح کر کے نظر آتش کر دیا منگو خان مسلسل کامیابی حاصل ہونے پر پریقین ہو گیا کہ اب وہ وقت دور نہیں جب وہ چینی سرزمین پر قابض ہو جائے گا موسیقی